خیبر پختونخہ حکومت کی جو کابینہ ہے ان کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا ہے گالیاں دینے والے ایک صاحب کو جو ہے وہ ایک بڑا اہم عدہ دے دیا گیا ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پریشانی کی لہر پھیل گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ واتس اپ جو ہے وہ ایک دم کام کرنا بند ہو گیا اندر کی خبر کیا ہے خطوں کا جہاں پہ سلسلہ جاری ہے تو ایک خط جو ہے وہ چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسس قاضی فائزہ کو لکھا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش شامدید کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو کل رات کو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پریشانی کی لہر پھیل گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ واتس اپ جو ہے وہ ایک دم کام کرنا بند ہو گیا جس کی وجہ سے چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ کیا اب جس طرح پہلے ٹویٹر بند ہوا ہے کیا واتس اپ بھی اسی وجہ سے بند ہوا ہے تو اندر کی خبر کیا ہے تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایک سینر صحافی نے بڑا دعویٰ کیا ہے بڑی خبر دی ہے انہوں نے کہ خیبر بختونخوا حکومت کی جو کابینہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے ان کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے اس کی اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور خیبر بختونخوا میں گالیاں دینے والے ایک صحاب کو جو ہے وہ ایک بڑا اہم عدہ دے دیا گیا ہے اس کی اپ ڈیٹس کیا ہیں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبکرائب کر نہ مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا باقی خبروں کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے چٹھی خط اس کے بارے میں بات کر لیں پچھلے چند دنوں سے ظاہری بات ہے ایک بڑی تشویشناک یہ خبر ہے جو مختلف ججز کو خط ارسال ہوئے اس کے بعد کل رات تک ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی کہ جناب چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کو بھی ملک شہزاد احمد خان صاحب ان کو بھی ایک دھمکیاں میز خط موصول ہوا ہے ریجسٹر آفس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ خط میں پاودر اور دھمکیاں میز تحرین موجود ہے اس قبل لاہور ہائی کورٹ کے چار ججوں کو دھمکیاں میز خطوط موصول ہوئے تھے اب اس میں ایک اور بھی اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو جو خطوط موصول ہوئے تھے اس سلسلے میں تھانا سی ٹی ڈی اسلامباد میں سپریم کورٹ آر اینڈ آئی برانچ انچارج کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس میں چار لفافے جو چیف جسس اور اس کے علاوہ تین دیگر ججز کو بھیجے گئے تھے اس سلسلے میں جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور دوسری خبر اسی سلسلے میں یہ ہے جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ یعنی کہ سی ٹی ڈی نے ابتدائی تفتیش میں یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط جو ہیں ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں اور خطوط سب ڈیویزنل پوسٹ آفیس سیٹلائی ٹاول پنڈی سے بھیجے گئے ہیں سو مدد زیرو ان کر لیا ہے اس ایریا کی طرف جہاں سے موسٹ پرابلی یہ خط جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں ابتدائی تفتیش کے مطابق خطوط پر سٹیمپ سب ڈیویزنل پوسٹ آفیس سیٹلائی ٹاون کی ہے سب ڈیویزنل پوسٹ آفیس سیٹلائی ٹاون کے عملے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلامباد پولیس متعلقہ پوسٹ آفیس کے تمام پوسٹ باکسز کے قریب سی سی ٹی وی کے شواہد بھی اکٹھے کر رہی ہے کہ کون آیا کس نے آکے خط وہاں پہ پوسٹ کیے اور سینڈر جو ہے یا بھیجنے والا جو ہے وہ کون تھا تو آہستہ افسائز کی تفتیش جو ہے وہ آگے چل رہی ہے آچھا جی اس کے علاوہ ایک اور عدالتی معاملہ خطوں کا جہاں پہ سلسلہ جاری ہے تو ایک خط جو ہے وہ چیف جسس پشاور ہائی کورٹ جسس محمد ابراہیم کی جانب سے چیف جسس قاضی فائزہ کو جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ خط میں بھاری دل کے ساتھ یہ خط جو ہے وہ فیورٹیزم سے متعلق میں لکھ رہا ہوں آپ کی توجہ اصول میریٹ اور شفافیت کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ پاکستان میں ججز کی چار اسامیاں خالی ہیں بلوچستان کے چیف جسس نئی مختر افغان کو سپریم کورٹ کا جج تائنات کیا گیا جسس نئی مختر افغان کی تائناتی پر خوش ہوں لیکن میں سینئورٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں مجھے جان کر مایوسی ہوئی آپ نے اپنے صوبے بلوچستان سے سپریم کورٹ میں تقریری کی مجھے سپریم کورٹ کا جج بنانے کے لئے کیوں مناسب نہیں سمجھا گیا سپریم کورٹ میں تقریری کے لئے میری سینئورٹی اور کوائف کو نظر انداز کیا گیا پاکستان میں ہائی کورٹ میں سینئورٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں میں جوریشنل کمیشن اور سپریم جوریشنل کانسل کا بھی رکن ہوں توقع تھی کہ سپریم کورٹ میں خالیہ سامیہ جلد پوری کی جاتی تاکہ زیر التوا مقدمات میں کمی لائی جا سکے بالخصوص ایسے وقت جب ملک میں لوگ انصاف کے لئے ترس رہے ہیں پاکستان کے ٹیکس دہندگان سے ہمیں تقواملتی ہے عوام توقع رکھتی ہے کہ خالیہ سامیوں پر فوری تقریری ہو تاکہ انصاف کی فرہمی کو یقینی بنایا جائے سپریم کورٹ میں ہونے والی واحد تقریری نے مجھے پریشان کر دیا ہے میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی عدلیہ میں اکتیس سال سے خدمات انجام دے رہا ہوں عدلیہ کے وقار کو بلند کرنے کے لئے میری غیر متزلزل خدمات ہیں تو یہ ان کا کہنا تھا کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ تائنات نہیں کیا گیا اچھا ایک اور جو اس پہ انگل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ چودہ اپریل کو یعنی اگلے دس دن کے اندر ان کی ریٹائرمنٹ ویسی ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے یہ گلہ شکوا کیا ہے کہ آخر انہیں جو ہے یہ اہم ذمہ داری کیوں نہیں سوپی گئی آخر ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی ایک اور پرسپیکٹیو بھی اس معاملے کے اندر آیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور وہ پرسپیکٹیو ہے کہ آخر جو جو تائناتیاں ہوئی ہیں مطبعہ آلیڈی یو سپریم کورٹ میں ججز جو تائنات ہوئے ہیں وہ کن بیسس کے اوپر ہوئے ہیں اب یہ خالد حسین تاد صاحب ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ایک اور انگل دیا ہے ہم ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسس ابراہیم خان نے چیف جسس قاضی فائیسہ کو خط لکھ کر سپریم کورٹ کا جج نہ بنائے جانے پر شکوا کیا اس وقت سپریم کورٹ میں جو تین اسامیہ خالی ہیں ان میں سے دو سیٹوں پر لاہور ہائی کورٹ کے ججز میں سے تائناتی ہونی ہے جبکہ ایک سیٹ سے سندھ ہائی کورٹ کے ججز میں سے تائناتی ہونی ہے پچھلے چھے مہینوں کے اندر پنجاب سے تعلق رکھنے والے چار ججز بندیال، مظاہر نکوی، اجازال احسن اور صدار تارک کے ریٹائرمنٹ سے خالی ہیں ان چار خالی اسامیوں پر ابھی تک لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج بھی سپریم کورٹ تائنات نہیں ہوا اس وقت تمام ہائی کورٹ کے چھتیس ججز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان سے سینئر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سترہ ججز سندھ ہائی کورٹ کے تیرہ ججز بلوچستان ہائی کورٹ کے تین ججز اور اسلامباد ہائی کورٹ کے بھی تین ججز ابراہیم خان سے سینئر ہیں اب سینئورٹی دیکھا جائے تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس اقیل عباسی دوزار نو میں ہائی کورٹ کے جج بنے جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس ابراہیم خان دوزار سولہ میں ہائی کورٹ کے جج بنے یعنی اقیل عباسی ابراہیم خان سے سات سال سینئر ہیں اب سپریم کورٹ کے چودہ ججز میں سے صرف تین ججز اقیل عباسی سے سینئر ہیں سپریم کورٹ کے باقی گیارہ ججز اقیل عباسی سے جونئر ہیں عقیل عباسی کے ساتھ پچھلے چھ سال سے ناانصافی ہو رہی ہے انہوں نے بھی ابھی تک خط نہیں لکھا حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے چودہ ججز میں سے قاضی فاریسہ منصور علی شاہ عرفان صادات کے علاوہ باقی سپریم کورٹ کے گیارہ ججز سے سینئر ہیں لہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان بھی جسٹس ابراہیم خان سے سینئر ہیں ابراہیم خان صاحب کا یہ خط مجھے سمجھ نہیں آرہا تو اس کا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے تو اس لیے ان کا کیس جو ہے وہ بنتا نہیں ہے دوسرا جناب پاکستان تحقیق انصاف نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا ہے بیریسٹو گور خان چیئرمن پی ٹی آئے انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا رمضان مبارک کے آخری اشٹے میں لہرت القدر کے حصول کی جستجو کے پیشنیزر چھے اپریل دوزار چوبیس میں پریڈ گراؤنڈ اسلامباد میں منقد کیے جانے والے جلسے کو منصوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے میری تمام اہلِ وطن خصوصاً کارکنان سے اپیل ہے کہ ماہِ مقدس خصوصاً شبِ قدر کی مبارک ساتھوں میں رب العزت سے اپنے قائد عمران خان ان کی محترمہ اہلیہ ناحق جیلوں میں قید مرد و خواتین کارکنان اور قائدین کی سلامتی ان سب کی جلد رہائی پاکستان کی بقاہ و سلامتی اور دستور و قانون کی سنگین خلاف وردیوں سے ملک و قوم کو درپیش بیچیدہ بہرانوں سے نجات کے لئے خصوصی دعا کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ تیس مارچ کے لئے تگدو کی جاری تھی نہیں ہوا جلسہ اس کے بعد چھے اپریل کی ڈیٹ آئی کہ جناب چھے اپریل کو کریں گے نہیں ہوا اب اس کا شک جو ہے وہ پچھلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں آنا شروع ہو چکا تھا صحافی سوال کرنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان طریقے سے اپنا جلسہ کینسل کرنے جا رہی ہے اب یہ جو دلیل ہے اس کے اوپر کہ جی آخری عشرے میں لیلت القدر کے حصول کے جس نجو کے پیش نظر جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے تو ڈیٹس تو پہلے سے پتا تھی مطبع یہ کوئی آپ کو تین چار دن پہلے تو نہیں پتا لگا یہ ڈیٹیں تو بڑی دیر سے چل رہی تھیں کہ جناب چھے اپریل کو کریں گے تو چھے اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ کس جگہ پہ فال کر رہی ہے یہ تو آپ کو پہلے سے پتا تھا تو اس سلسلے میں شکوک و شبہت جو ہیں وہ پاکستان طریقین صاحب کے اپنے رینکس کے اندر کافی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں شیرف دل مروت صاحب نے ابھی دو دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے بھی اس کے اندر کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تیس مارچ کو جلسہ ہونا تھا وہ جلسہ کیوں منسوک کر دیا گیا اور اب جو چھے تاریخ کو جلسہ کہا جا رہا تھا اتبار تک جو ہے وہ پاکستان طریقین صاحب کے جو ترجمان ہیں روف حسن صاحب وہ ابھی اتبار تک یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی جلسہ کینسل نہیں ہو رہا لیکن اب جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا کل کے جناب چھے اپریل کو اب یہ جلسہ بھی نہیں ہوگا خیر اس کے علاوہ جو ہے وہ بریسٹر گوھر صاحب نے جو ہے ایک میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا تین سیاسی جماعتوں مسلمنگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کے ساتھ ہمارا سیاسی اتحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چوری کی ہے یہ ہماری سیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کراچی کی بائیس سیٹوں میں سے تین سیٹے یہ لوگ جی چکے ہیں ہماری سیٹے ہیں ہماری پندرہ نشستیں ایمکیوم اور چار پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہیں ایک ان سے سوال ہوا بریسٹر گوھر صاحب سے کہ مروت صاحب کا نام فوکل پرسن سے کیوں نکال دیا گیا ہے بریسٹر گوھر نے کہا نہیں نہیں یہ غلط فیملی میں لوگ ہیں کوئی کسی نے نام نہیں نکالا ہم نے ایڈیشنل نام دیئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فسلیٹیشن ہو جائے ان سے سوال ہوا کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ شریفظر مروت نے جو سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے وہ بھی ان سے کہا گیا ہے کہ ختم کی جائے بریسٹر گوھر نے کہا نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں تو انہوں نے فلیٹلی ڈنائی کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ خبر جو ہے وہ صحافی زبیر علی خان نے دی تھی میں نے اپنے کل کے وی لوگ کے اندر ذکر کیا تھا یہ انہوں نے ایک خبر دی تھی جس کے بعد اس خبر کو جو ہے وہ ایکسپس نے بھی دیا اور بھی ایک اور چینل نے بھی دیا اس سے پہلے زبیر علی خان صاحب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی خبر دے چکے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو کہا ہے کہ جناب آپ پارٹی کے معاملات میں بیچ میں مت آئیں اس کا بھی ڈنائیل جو ہے وہ گوھر علی خان صاحب نے دیا تھا اب ایک اور خبر کا ڈنائیل جو ہے وہ بھی انہوں نے گوھر علی خان صاحب نے دیا ہے اب اس کے اوپر جو صحافی ہیں زبیر علی خان انہوں نے کہا کہ جی بریسٹر گوھر کی تردید پر مجھ سے خبر سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے پہلی اور آخری مرتبہ اس سوالے سے میں واضح کر دوں کہ بریسٹر گوھر جس بات کی تردید کر رہے ہیں کل کور کمیٹی کے واتس ایپ گروپ میں انہوں نے خود میسج کر کے اس فیصلے سے متعلق کور کمیٹی کو آگاہ کیا میرے پاس میسجز بھی موجود ہیں اور یہ خبر میں نے کم از کم پانچ ذریعوں سے تصدیق کرنے کے بعد دی ہے میں یہ پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ اس کا مقصد کسی کو نیچہ دکھانا نہیں ہے صرف سیاسی لوگوں کو آگے لانا ہے اسی لیے تردیدے کی جاری ہیں جیسے علیمہ خان سے متعلق خبر پر تردید کی جاتی رہی تام پی ٹی آئی کے متوازی سوشل میڈیا ٹیم بنانے پر عمران خان سخت نالا ہیں تو وہ اپنی سٹوری پہ کھڑے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سینر صحافی نے دعویٰ کیا ہے ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ صحافی ہیں علی اکبر صاحب علی اکبر صاحب جو ہیں وہ ڈان کے بیورو چیف ہیں پشاور کے سو مطلب ہے اور ایک اچھے ادارے سے ان کا تعلق ہے تو ان کی بات کو اتنا لائٹلی نہیں لیا جا سکتا انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن چوری کرنے کے یہ لوگ الزام لگاتے ہیں نو مئی کے الزام لگاتے ہیں جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتا ہے کہ ان کا کس کی طرف اشارہ ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ خیبر پختنخواہ کی تاریخ میں پہلی بار تین چار دن پہلے کور کمانڈر ہاؤس میں وزیراعلا گنڈا پور صاحب پوری کابینہ کو لے کر جاتے ہیں ادھر اجلاس ہوتا ہے وہاں پر خیبر پختنخواہ کی ترجیحات سیٹ کی جاتی ہیں ان سے سلام مشورے کیے جاتے ہیں جس کے اندر یہ مینہ خان صاحب مینہ خان صاحب ان کے ساتھ اسی شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ مینہ خان صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے بظاہر تو ان کے ساتھ اسٹارویشمنٹ کے معاملہ سیٹ نہیں ہے لیکن دوسری طرف رات کے اندھروں میں یہی کچھ ہوتا ہے تو مطلب باہر جو ہے وہ دکھانے کے لیے کچھ اور پوزیشن ہو رہی ہے اندر کھاتے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کور کمانڈر اس کے اندر پوری کابینہ لے کے جو ہے وہ وزیر اللہ خیبر پختونخواہ جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد جناب کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ آن لائن سیمینار منقد کیا گیا ورچول انٹریکشن وید پی ٹی آئی لیڈرشپ یہ فلایر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اس کے اندر جناب علی ملک اور جبران علیہ السلام نے اسے ہوسٹ کیا آن عباس بپی شیخ وقاس اکرم انہوں شرکت کی شیریر آفریدی صاحب تھے شباز گل صاحب تھے اور بھی یہ پوری لسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ تھی زوم کے ذریعے جو ہے وہ اس سیمینار میں لوگوں نے اپنے سوالات بھی وہاں پہ رکھے انتظار حسین پنچوتہ صاحب بھی سیمینار میں موجود تھے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا شباز گل صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا انہوں نے بعد میں سیمینار کے اندر بھی بات کی انہوں نے کہا بدقسمتی سے آج ہمارے ایمینے سینیٹر سپریم کورٹ میں سواکت کے وقت نہ عدالت کے اندر موجود تھے اور نہ ہی عدالت کے باہر موجود تھے البتہ وہ ملک سے باہر موجود ہیں شباز گل صاحب خود ملک سے باہر موجود ہیں لیکن گلا شکوا اپنے لوگوں سے کر رہے ہیں کہ بھائی جن نہ آپ عدالت کے اندر تھے نہ آپ عدالت کے باہر تھے انہوں نے کہا شویب شاہین علی محمد نہیں پنچوتا سپریم کورٹ پہنچے ہاں یہ درست ہے کہ خان صاحب کے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس میں تقریباً بیس سے تیس امینے موجود تھے اور عمر عیوب اور چند اور دوست وہاں موجود تھے باقی بچ جانے والے دوسرے دوست اگر سپریم کورٹ چلے جاتے تو بہتر تھا یہ بات یہ آپ کو پاکستان سے باہر بیٹھ کے تجویز کر رہے ہیں دوسری طرف لہور کے اتجاج میں تقریباً صرف آٹھ یا دس ایم پی اے تشریف لائے حد تو یہ ہے کہ لاہور کے ایم پی اے بھی تشریف نہیں لائے صرف امتیاز ایک اور شاید ایک دو اور لوگ تشریف لائے ہمیں ووٹ خان کے نام پر پڑا ہے اگر ہم نے بھرپور اتجاج نہیں کیا تو یہ خان کے ساتھ زیادتی ہے ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں ہمارے ورکرز کو پورا حق ہے کہ انہیں ساری صورتحل پتا ہو خان کو آزاد کروانا ہے تو اتجاج صحیح سیاسی سپیس نکالنی پڑے گی اب کچھ دوست مجھ پر تنقید کریں گے کہ آپ اس سے تفرقہ یہاں پہ ٹویٹ ختم ہو جاتی لیکن میں وہ یہ کہنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ اس سے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ اس طرح کا اس طرح کی بات انہوں نے سیمینار کے اندر بھی کی تھی لیکن میرا دوبارہ وہی پوائنٹ ہے یار آپ کے پاس کیا مورال ہائی گراؤنڈ ہے آپ خود تو یہاں پہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بیٹھ کے باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ برا بلا کہتے رہتے ہیں تم نہیں آئے تم نہیں آئے بھائی آپ تو آئے پہلے آپ خود تو پہلے پاکستان آئے آپ تو آپ کے باقی لوگ جو انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے حماد عزر صاحب آہ 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 مطلب آہ اس کے علاوہ آہ کول شوزب صاحبہ یہ یہ سب لوگ جو ہیں باہر آگئے ہیں مطلب یہ سرفیس کے اوپر آگئے تو آپ بھی آ جائیں آپ پشاور کی فلائٹ پکڑے پہنچیں یہاں پہ خیبر پختون خواں میں رہ جائیں وہیں وہاں پہ تو آپ کی حکومت ہے نا لیکن وہ وہ لوگ بھی تو جا کے کور کمنڈرہ اس میں مل رہے ہیں چلیں خیر لیکن بھائی آپ کو آنا تو پڑے گا نا یہاں پہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو تانے تشنے دیتے رہیں آچہ جی اس کے علاوہ آہ محکمہ صحت خبر پختون خواں نے ایک لٹر لکھا ہے بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے چیف سیکٹری پنجاب کو اور آہ اس میں وزیر صحت نے اپنے خط میں کہا ہے کہ بشرا بی بی کو زہریلی خوراک سے مطلق خبروں پر تشویش ہے اس لئے خبر پختون خواں حکومت ڈاکٹروں کے پینل سے بشرا بی بی کا مہینہ کرانا چاہتی ہے عمران خان کے اہلیہ کے مہینے سے ہی اس بات کی تصدیق یا تردید ہو سکے گی بشرا بی بی کو زہریلی خوراک دی گئی ہے یا نہیں قاسم علی شا نے کہا کہ طبی مہینہ اور صحت کے سیفیسز تک رسائی پر انسان کا بنیادی حق ہے اور امید ہے کہ پنجاب حکومت بشرا بی بی سے متعلق اس خط کا مصبت جواب دے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے دوسری جانب جناب ایک اور جو ہے وہ ٹویٹس جو ہے وہ سامنے آئی اور یہ جو نئی تائناتی ہے اس سلسلے میں جو میں نے شروع میں بات کی تھی اصدر مشوانی جو پی ٹی آ کی سوشل میڈیا کو ہنڈل کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے سینئر اور کی پی سوشل میڈیا ٹیم کے سابقا ہیڈ یار محمد نیازی کو وزیراعلا کی پی کا فوکل پرسن تائنات کر دیا گیا ہے تو یعنی گنڈا پور صاحب کا فوکل پرسن بنا دیا گیا ہے انہوں نے کہا یار محمد نیازی نے سینکڑوں سوشل میڈیا ورکس کی ٹریننگ کی اے میں دکھانا ہوں نہیں تھوڑی دی ایک کریڈی ٹریننگ کی تھی اور کے پی ایس ایم ٹی کو سوشل میڈیا ٹیم کو مضبوط کیا امید ہے کے پی حکومت اور وزیراعلا کی کارکردی کی اوجاگر کرنے اور عوام کے سوشل میڈیا پر آنے والے حل تل مسائل کو وزیراعلا کی ٹیم تک پچھانے کے لیے پہلے کی طرح دلجوئی سے کام کریں گے اچھا جی یہ جن صاحب کو انہوں نے لگایا ہے ان کی ذرا ٹریننگ دیکھ لیجئے وہ کس قسم کی ٹریننگ ہے یہ آہ چھے اپریل دوزار بائیس آہ دو سال پہلے کی بات ہے جس اسدلی تور کو آج کل جو ہے وہ آہ مطبعہ ان کے دلوں میں بڑی محبت جاگ گئی ہے پی ٹی آئی والوں کے دلوں میں اور اسدلی تور یہ جناب ایک ٹویٹ تھی اور اس ٹویٹ کے نیچے میں بولنا بھی نہیں چاہتا آپ خود ہی طرح پڑھ لیجئے کہ اس یار خان نیازی نے جو ہے وہ اسدلی تور کے بارے میں کیا ٹویٹ کی ہوئی ہے ان کو کن الفاظ سے نوازاب ہے اور اس کے بعد یہ سات نومبر دوزار بائیس کا ایک ٹویٹ ہے یہ مولانا فضل امان صاحب جن کو آج کل جو ہے وہ یہ لوگ اپنے گرینڈ الائنس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو گرینڈ الائنس میں مولانا صاحب کو لانے سے پہلے کن صاحب کو فوکل پسن بنایا ہے وہ مولانا صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا پڑھ لیجئے میں تھوڑا در بہت پڑھ دیتا ہوں منافق عالی جو دعویٰ تو اسلام کی سربرندی کے لئے کرتا ہے لیکن سیاست کی دلال کا اگر کوئی عالمی ایوارڈ ہوتا تو یہ مال لانا ہمیشہ مولانا کو وہ کہہ رہا ہے مال لانا ہمیشہ فاتح قرار پاتا اس منحوز کو شاید علم نہیں کہ اس نے اسلام کو کتنا نقصان پوچھا ہے ان جیسے لوگوں کی ویعے سے آج کا نوجوان مذہب بزار ہو گیا ہے لانت بے شمار تو مولانا صاحب کو ایک جگہ جو ہے وہ لانے کی کوششے کی جارہی ہیں کہ ان کو گرینڈ الائنس میں لائے جائے اور دوسرے جگہ پہ اس صاحب کو آپ نے جو ہے وہ فوکل پرسن بنایا ہے گرنہ پور صاحب کا جو مولانا کے اوپر لانتیں بھی بھیج رہے ہیں اور ان کے حوارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اب میں یہ وہ بات ہے یہ میں پی ٹی آئی کے کہتا ہوں کہ یہ جو لانڈے لپاڑوں کی فوج کٹھی کی ہے نا وہ یہ فوج ہے جس کے بعد میں کہتا ہے نا شعور آ گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے شعور آ گیا ہے یہ شعور آپ نے پیدا کیا ہے یہ گالیاں دینا میں بار بار کہتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تین لائنیں لکھنی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو یار خان نیازی صاحب ہیں ان کو بھی 36 گالیاں دی جا سکتی ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کی نظر میں جو status ہے نا کسی کا وہ اس کے اوپر ہے کہ جناب کتنی کو گندی language آپ استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کے در حمد ہے کتنا کو بڑا آپ کے پاس جو ہے نا وہ الفاظ کا خزانہ ہے گالیاں دینے کا خزانہ ہے 36 گالیاں دے سکتے ہیں آپ نہیں 36 بہت کم ہے تھوڑی سی اور سکھیے اچھا جناب پچپن ہو گئی ہاں اب کچھ بہتری آئی ہے اور اس کو بہتر کریں جناب اب میں ٹکا کے کوئی سو گالیاں دے سکتا ہاں اب تم قابل حزت ہو اب تم ترقی کی راہیں جو ہے وہ ترقی کی منازل تیکر کرتے 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 انشاءاللہ اوپر جاتے رہو گے اور کرتے کرتے انشاءاللہ فوکل پرسن بن جاؤ گے تو یہ ہے ترقی کی منازل تیکر ہو اور آگے سے پر وہ اظنم عزبانی کہہ رہے ہے جی ہم نے ان کی ٹریننگ بھی اس نے آگے بھی بہتٹریننگ کی ہے آگے بھی بچے تیار کیے ہیں آگے بھی نوجوان انہیں نے ماشاءاللہ تیار کیے ہیں آشاء جی اس کے اس کی چند مزید تفصیلات ڈان نے رپورٹ کی ہیں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے ایک مقصود سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف سیاسی محفدات کے حصول کے لیے لگائے جانے والے بے بنیاد اور منگھڑت الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایسے تخریبکار اناثر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا عظم ظاہر کیا ہے آرمی چیز سے ملاقات کے دوران عاصف و عزدادی نے قوم کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو بھی خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان شہدہ کا خون ہمیشہ پاکستانی قوم کی طاقت کی علامت رہے گا پاکستان میں امن سلامتی اور ترقی کی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے یک جیتی اور عظم کے ساتھ اس ملاقات کا اختتام ہوا تو میں ابھی تھوڑی در پہلے سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ جناب وہاں پہ لانڈل اپارڈوں سے کیا کروایا جاتا ہے اسی کا ذکر جو ہے وہ اس ملاقات کے اندر بھی ہوا ہے اس کے علاوہ جناب کل رات کو تقریباً گیارہ بجے کے بعد جو ہے وہ ایک دم ووٹس ایپ جو ہے وہ کام کرنا بند ہو گئے پریشانی پھیل گئی پورے پاکستان کے اندر کے ٹوٹر یا ایکس جس طرح بند ہوا تھا شاید ووٹس ایپ کے بھی جو ہے وہ شاک مچھلی آکے چک وڑ دیتی ہے نا آکے تار کو تو شاید کوئی اس طرح کا چکر ہوا ہے یا پاکستان کے اندر کیوں ایسی بات ہو گی ہے کہ ووٹس ایپ بھی جو بند ہو کیونکہ میرا خیال میں تو ٹوٹر یا فیس بک سے زیادہ یا یوٹیوب سے زیادہ سب سے زیادہ جو لوگ ریلائے کرتے ہیں وہ ووٹس ایپ کے اوپر ریلائے کرتے ہیں کمیونکیشن کا ایک بہت بڑے ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس میں پاکستانی حکام کا یا پاکستانی انظامیہ کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ ورلڈ آور جو ان کی کلاوڈ سٹوریج ہوتی ہے اس کے بارے میں پتہ لگا کہ اس کا کوئی ایشو تھا اور جس کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر جو ہے ووٹس ایپ کی سرویسز جو ہے وہ اس میں خلل دیکھنے میں آیا تھا تو برائے مہربانی پریشانمت ہوئے گا اب اس سلسلے میں ووٹس ایپ کے گروپوں کے اندر ہی اس کی جو ہے وہ مختلف کنسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ فلوٹ کرنا شروع کر دیں گی اس پہ کان نہ دھریے گا یہ جنونلی پوری دنیا کے اندر ایک ووٹس ایپ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے سب کو چھواب اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ